کرونا وارث سے ہونے والی امواد کی شرح ہر ملک میں مختلف ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ڈیتھ ریٹس کے فرق کی کئی وجوہات ہیں کئی اناثر ایسے ہیں جو مختلف ممالک میں ڈیفرنٹ موٹیلیٹی ریٹ کی وجہ بنتے ہیں مثلا کتنے افراد اس سے متاثر ہوئے اس کی درست تعداد کا معلوم ہونا ضروری ہے کئی افراد جو وارث سے متاثر ہوتے ہیں ان میں سمٹنز نہیں ہوتے جب تک ان کا ٹیس نہ کر لیا جائے وہ وارث متاثرین کے ڈیٹا میں نہیں شامل ہوتے پھر ہر ملک ایک ہی رفتار سے ٹیس بھی نہیں کر رہا ماہرین کہتے ہیں کہ کس عمر کے لوگ کسی ملک میں اس وارث سے متاثر ہوئے یہ بھی دیکھنا ہوگا عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس سے بوڑھے لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس کی مثال اٹلی ہے جہاں امواد کی شرح سب سے زیادہ گیارہ فیصد ہے وہاں متاثر افراد کی عوصد عمر 62 اور مرنے والوں کی عوصد عمر 60 کے قریب ہے اٹلی میں اتنی زیادہ شرح امواد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اٹلی کے اسپطالوں میں اگر کوئی مریض پہلے سے بیمار تھا اور اسے کرونا نے بھی متاثر کر دیا تو اس کی موت کی وجہ بھی اسی شرح میں شامل کر دی گئی وہاں براہرہست کرونا سے مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں کم ہے اسی طرح اسپین میں حکومت صرف یہ بتاتی ہے کہ کرونا وارث سے کتنے افراد متاثر ہیں اور کتنی امواد ہوئیں اس کے علاوہ مریض کے بارے میں اور کوئی تفصیلات نہیں بتائی جاتی ہیں جنوبی کوریا کا موٹالٹی ریٹ 1.6 ہے جنوبی کوریا میں اٹلی کی نسبتاً جوان آبادی ہے مگر وہاں ایک تہائی کیسز 30 یا اس سے کم عمر کے لوگوں میں سامنے آئے جرمنی میں زیادہ تر کیسز 15 سے 69 سال کی عمر کے لوگوں میں ریپورٹ ہوئے اور وہاں کی شرح امواد کا تناسب 0.8 ہے ماہرین کہتے ہیں کہ کرونا سے امواد تو ہر ملک میں ہو رہی ہیں مگر کسی ملک میں عام طور پر سال میں کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں یہ بھی اہم ہے مثلاً یوکے میں ہر سال جنوری سے مارچ تک 1.5 لاکھ افراد انتقال کر جاتے ہیں ابھی تک یوکے میں کرونا سے مرنے والوں کی زیادہ تر تعداد 70 سال کی عمر یا اس سے اوپر ہے جنہیں اور بھی کئی بیماریاں لاحق تھیں اب یہ نہیں پتا کہ ان بیمار افراد میں کتنے لوگ ویسے ہی انتقال کر جاتے اگر انہیں کرونا متاثر نہیں کرتا شرح امواد اس وجہ سے بھی الگ ہیں کیونکہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ کسی ملک میں کس لیول پر وبا سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کیے عام اسپطالوں پر جب ایک دم رشت بڑھ جائے تو مریضوں کو وہ سہولیات مہیا نہیں ہو پاتی ہیں جو عام حالات میں ان کو دی جاتی ہیں ہم نے یہ اٹلی کے ہیلت کیر سسٹم میں ہوتے دیکھا اسپطالوں میں بستر ایکوائپمنٹ کم پڑ گئے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ جرمنی اور یوکے بھی ایسے ہی حالات دیکھیں کیونکہ آپ محض گراف کی بنیاد پر مستقبل کے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے اگر کسی ملک میں کرونا سے متعلق حالات ابھی خراب نہیں تو اس کے پاس تیاری کا مزید وقت ہے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ دوسرے ممالک کی غلطیوں سے سیکھ لیں اور ان کی غلطیاں نہ دہرائیں